بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہیڈیر سے ہوں گے تو گائز ویلکم ٹو اینڈ ایتر ویلاغ تو گائز گندم کی فصلیں جو ہے وہ پاک چکی ہیں اس لیے آج میں یہ چھوٹا سا ویلاغ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کاروں گندم کی کٹائی پہ کہ ہماری الہم لوگوں کی جو ہے گاؤں میں کیا جو ہے روٹین رہتی ہے جب گندم کی جو فصل مکمل جو ہے پاک چکی ہوتی ہے تو گائز ابھی اس ویلاغ کو یہاں پہ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو کائنڈی لئے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آگے آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا ہے اور بیل نوٹفیکشن کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے وی میری نئی ویڈیو آپ تک جو ہے پہن سکے تو گائز ابھی یہاں پہ جو ہے اس ویلاغ کو جو ہے سٹارٹ یہاں پہ کرتے ہیں تو گائز گندم کاٹنے کے لئے میں نے جو ہے گندم والی وردی جو ہے یعنی کہ کپرے پہن لی اور ساتھ میں ساتھ پہ ٹوپی بھی پہن لیا ہے تردوپ سے بچنے کے لئے کیونکہ دوپ بہت جو ہے تیز ہوتی ہے تو ساتھ میں ماس بھی میں نے جو ہے پہن لیا ہے کیونکہ جب گندم کاٹتے ہیں تو مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے گندم نے اس لئے جو ہے ماس بھی میں نے جو ہے پہن لیا تاکہ جو ہے گلہ وغیرہ جو ہے حرام نہ ہو تو ابھی میں جو ہے اپنے گھر سے نکل ہوں اپنے کھیتوں کی طرف یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنی گندم کاش دیا تو کچھ دیر میں ہم جو ابھی یہاں سے سٹارٹ کریں گے گندم کٹنی تو ابھی یہاں پہ صبح کے چھ بجے ہیں تو ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے ابھی نہیں کیا تو ادھر ہی جو ہے ہم ناشتہ وغیرہ جو ہے ابھی کریں گے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اپنے کھیت بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ سامنے ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ ہماری زمینے جہاں پہ ہم نے یہ جو ہے وہ گندم جو ہے یہ کاشت کیا تو یہاں سے جو ہے اس زمین کو سٹارٹ کریں گے اس کو سب سے پہلے جو ہے کارٹنا سٹارٹ کریں گے تو بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے سودہ جی یہاں پہ نکل رہا ہے یہ گندم آپ میرے پیچھے جو ہے دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ جو ہے وہ پک چکے ہیں کیونکہ اس طفح ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ بیچ میں بارشین سٹارٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس طفح لیٹ ہیں تھوڑا سا گندم کٹنے میں لیکن ابھی ہم جو ہے کیونکہ صبح صبح آ گیا تو اس کو کوشش کریں گے جسی بھی آپ کو میرے پیچھے گندم نظر آگے اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے شام تک جو ہے انڈ کرنے کی ویسے ہم کچھ عرصے سے جو ہے وہ مشین سے کٹوائی کرتے ہیں اپنی جو گندم والی مشینیں اس سے جو ہے ساری اس کی جو ہے کٹنگ کرتے ہیں لیکن صبح صبح کیونکہ نمی ہوتی ہے تو وہ مشین سے کٹنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے چچاپن اس میں آ جاتا ہے نمی کی وجہ سے جس سے جو ہے وہ بلیٹ میں وہ مشکل سے جو ہے یہ کٹتی ہے تو ابھی میں جو ہے ہر سے یہاں پر کٹنا سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو جیسے ہماری جو ہے مشین آگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے ہم جو اس کو یوز کر کے جو ہے وہ گندم کو کٹتے ہیں تو بھی بسم اللہ کرتے ہیں اس کو یہاں پر جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز تھوڑی تیر جو ہے وہ گندم کٹنے کے بعد آپ جو ہے آرام کرنے لگا ہے ناشتہ بھی جو ہے ہمارا آ چکا ہے تو بھی ناشتہ کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے سے دوبارہ سے جو سٹارٹ کریں گے گندم کٹنے تو گائز پہلے ہاتھ جو ہے وہ دو لیتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو کھانے میں کیا کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سالدن ہے گوشت کا اور یہ ہمارا گاؤں کا چار ہے سپیشل بہتا مزے کا چار ہے ایک یہاں پر آملیٹ ہے اور دئی بھی ہے ہمارے پاس اور یہ لسے کی ایک بوتل بھی ہے پورا دعا وہ مزے کا کھانا ہے یہ میں آپ کو لوگوں کو دکھانا بھول گیا تھا یہ ہماری سپیشل پراتھا صبح کا اور مکھن کے ساتھ دیسی مکھن کے ساتھ مزے کا پراتھا بسماللہ کرتے ہیں بسماللہ کار رہے ہیں تو ابھی دو بھی کافی اچھی جوہاں نکل آ رہی ہے اس لئے میں جوہاں درد کی چھون میں یہاں پر بیٹھا ہوں ہوں تو اب نمی بھی جتنی گندم میں نمی تھے وہ بھی جو اب ہتم ہو چکے ہیں تو اب باقی کا کام جوہاں گندم والی مشین جوہاں اس سے سٹارٹ کریں گے تو اس لئے آپ کچھ دیرہیاں پہ آرام کر رہے ہیں تو جیسے ہی مشین آتی ہے پھر جوہاں اپنا کام جوہاں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو گویز یہ ویٹ کٹر مشین ہے اس سے جوہاں وہ ہر سر ہم جوہاں گندم اپنی ساری کاٹتے ہیں اس کا سسٹرم بلکل موٹر بائک جیسا ہے میں دکھاتا ہوں یہاں پر اس کا سٹارٹنگ بٹن ہے اس پر کلک کریں گے اس سائٹ پر یہاں پر آن ہو جائے گا باقی جو ہے وہ سارا موٹر بائک جیسا ہے یہ اس کا نیچے یہاں پر یہ کلاچ ہے اس کا یہ ریسنگ بٹن ہے اس کو آپ نے ایک کٹھا پریس کرنا جیسا جو اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ یہاں پر اس کی موٹر ہے تو موٹر کے نیچے اس کی یہاں پر یہ چھوٹی سی ٹینکی یہاں پر بنی ہوئی ہے تو یہ ٹینکی جو ہے پٹرول میں کیونکہ یہ پٹرول کے ساتھ چلتی ہے تو یہ پٹرول کی ٹینکی ہے اور ان پیچھے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ڈوری ہے اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا گیر ہے اس کو آپ جب کھینچیں گے نا تو یہ موٹر جو ہے یہ مشین جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی باقی جو ہے وہ گائز یہاں پر جو ہے یہ اس کا بلیڈ ہے ویٹ کٹر بلیڈ ہے گنڈم گنڈم کاٹنے کے لیے اس کا یہ یہاں پر جو ہے بلیڈ ہے بہت تیز بلیڈ ہے اس کا اور یہ جو ہے جتنی بھی ہم گنڈم کاٹنیں گے سائیڈ پر جو ہے اس کو کاٹ کاٹ کے سائیڈ پر جو ہے کرتا جاتا ہے یہ اس کا بناو ہے اس لیے تو گائز مجھے تو یہ مشین میں چلانی اتنی نہیں آتی لیکن بھائی جو ہے میرا ایکسپرٹ ہے تو وہ حاصل جتنی بھی ہماری گنڈم ہوتی ہو ساری جو ہے کیلہ کاٹتا ہے جتنی بھی گنڈم ہماری ہوتی ہے تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جیسی وہ آتا ہے یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس ٹرائپ میں جو ہے گنڈم یہاں پر کاٹتا ہے تو گائز اب جو ہے ہمارا کا میں ساری جو ہے ستھر ڈالنے کا یعنی کہ جتنی بھی ڈیریاں ہیں کنک کی ان سب کو کٹھا کرنے کا ان کی گھٹریاں بنانے کا ان کے لیے کیونکہ دوری ہم لے کے آئے ہیں میں ان کو باننے کے لیے ساتھ میں تو جتنی کنک بائی کاٹتا جائے گا مشین سے کتنی اور ہم ساتھ ساتھ جوا اس کی دیاریاں جو کٹھی کرتے ہم یہاں پر جائیں گے تو گائز ابھی آج کیوں کہ جمعہ کا دین ہے تو جمعہ کا ٹیم ہونے والا ہے تو ابھی ہم کچھ دیاری کے لیے جوا اپنا کام دوک دیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو جمعہ پرنے کے بعد پھر جوا ہم واپس ہم نے کھیتوں کے طرف جوا ہیں گے تو گائز ابھی جوا میں واپس کھیتوں کے طرف جوا جا رہا ہوں تو بھائی میرا جوا وہ پہلی پہنچ چکے ہیں انہوں نے جوا کام سٹارٹ موسم بہت اچھا جوا ہو چکے ہوا بہت اچھا جوا ہو چکے ہوا بہت اچھا جوا ہلکی ہلکی ہوا یہاں پر چال رہی ہے صبح رہا کا موسم ٹھیک تھا لیکن صبح جوا حبس ہی بنی ہوتی پادر بھی بنے ہوئے تھے اوپر لیکن نگل میں کی وجہ سے جوا حبس تھی لیکن اب جوا موسم کافی اچھا جوا یہاں پر ہو رہا ہے صبح میں جب آیا تھا تو میں نے یہ سوچ گیا کہ یہاں پر کندم کارنی سٹارٹ کی گئی ہے جتنے بھی دمینے میں جتنے بھی کنگ میں وہ ساری شام تک جوا کٹ کے جائیں گے کیونکہ الحمدللہ شام تک ابھی ہم نے کٹ کے ساری جوا وہ باندھ بھی دی ہے تو بھی جتنی بھی یہ زمین ہے ٹوٹل چھے کنال یہ زمین بن دیا جتنی بھی کننک ہے وہ ساری ہم نے ساتھ میں بھی ساتھ ساتھی جوا پانتے بھی دی جو آپ کو بڑا روائے لٹھا اور آپ کو سامنے کھمپایاں بر نظر اس سے آگے تک یہ جوا زمین بن دی ہے تو اس میں کافی زیادہ آپ کو بتایا کہ یہ محنت بہت لگتی ہے کیونکہ پورا سال یہ رزق ہوتا ہے جو ہم نے وہ سارے سال کی روزی ہوتی ہے کہ کچھ ہی دن ہم نے جوا محنت کرتے ہیں اور پھر پورا سال جوا اسی گندم کو پھر کھانا بھی ہوتا ہے اسی ہی سوچ میں جو پھر محنت کرتے ہیں اور پھر پنا نہیں ہوتا ہوتا ہے ٹائم بزر جاتا ہے پورا پورا دن جوا محنت کرتے ہیں سی جوا وہ گھڑیاں یہاں پر گندم کی بنتی ہیں جو ابھی ہم نے صبح سے لے کا شام تھا جو ہم نے ہی کا ڈیا گندم تو ابھی اب کیونکہ یہ گندم پہ یہ ویڈاگ تھا تو ابھی اس ویڈاگ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں گوزان کا بھی یہاں پہ ابھی ٹائم ہونے والا تو اس ویڈاگ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں تو غیر اضمیر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈاگ اگر اچھا لگاؤ تو اس ویڈیو کو اپنے لائک کرنے اگر زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر کرنے اس کے ساتھ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنے پیٹ نوڈکیشن کو لازمی پریس کر لینا تاکہ میری ہر انویر نئی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں تو غیر انشاءاللہ امیر کرتا ہوں کہ آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ